اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج بہت ہی پیاری سی کرتی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی آپ کو بلکل لو بجٹ میں ہم کس طرح سے اتنی اچھی سی کرتی ریڈی کر سکتے ہیں تو لازمی آپ نے اینڈ تک ویڈیو پوری ووچ کرنی ہے اس میں آپ کو اچھے سے میں ایکسپلین کروں گی کہ میں نے کس طرح سے یہ بنائی ہے سب سے پہلے اس کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں دیکھ لیجئے سب سے پہلے تو میں نے کپڑا لیا تھا دھائی میٹر کا روسل کا یہ روسل جو ہوتا ہے وہ ہے سردی ہے ظاہر ہے تو تھوڑا سا سہی رہتا ہے اس طرح کا کپڑا اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لے لی تھی کافی کم پرائز میں مل جاتی ہے یہ لیس اور یہ ویلویٹ کا کپڑا ہے ریڈ کلر میں اور اس کے علاوہ یہ ایک اور لیس میں نے لی تھی اور اس کے علاوہ یہ میں نے ایک کپڑے میں سے فلاورز کاٹ کے رکھ لیے ہیں یہ نیٹ کا میرے پاس کپڑا ہے جس کا میں نے یہ فلاورز کاٹ لیے اور ان کو میں اس کے اوپر سٹک کر دوں گی ویلویٹ کے کپڑے کے اوپر تو آپ نے لازمی ویڈیو دھیان سے دیکھنی ہے کہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں شرٹ میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہے اور آپ جیسے شرٹ کی کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں پلین شرٹ میں نے بتائیے کس طرح سے بنایا جاتی ہے یہ میں گلو سے ریڈ کپڑا میں نے جو گلے کے لیے نیک لائن بنانے کے لیے میں نے کر کے رکھا ہے فیوزنگ لگا کے تو وہ بتا رہی تھی ابھی میں آپ کو وہ لگانے کا اور یہی ویلویٹ کا جو یہ لمبا سامنے چار انچ تک کا پٹہ جو لمبائی میں میں نے دامن میں جتنا گھیر رکھنا ہے اس کے مطابق لیا ہے لمبا تو وہ کپڑا جو ہے اس کے اوپر ہم تمام یہ ریڈ کپڑوں کے اوپر یہ فلاورز کاٹ کر لگا دیں گے جس سے بہت ہی پیارا سلوک آ جائے گا اور آپ نے دیکھنا ہے میں کس طرح سے بناتی جا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ نے بنانی ہے آپ اس کے ویلویٹ کے کپڑے کے جگہ کوئی اور بھی کورٹن کا بھی کپڑا لیے سکتے ہیں کوئی بھی فیبرک آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ پھول اسی طرح سے آپ رکھ کے ان کو پہلے سے گلو سے لگا دیں گلو کی مدد سے کوئی بھی گلو آپ استعمال کر سکتے ہیں فیبرک گلو جو ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو سوئی دھاگے کی مدد سے لگا نہیں یہ میں نے نیک پہ جو لگانا ہے وہ والے اس کا میں نے کپڑا بنا کر رکھا ہے ویلویٹ کا ہی فیوزنگ کی مدد سے جو بنا کر میں نے رکھ لیا ہے یہ میں نیک پہ لگاؤں گی اور ایک یہ سلیفز کے ہیں دو چھوٹے جو ہیں اور ایک لمبا میں نے دامن کے گھیر پہ لگانے کے لیے رکھا ہے یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے الٹا کپڑا یعنی کہ وہ رکھ دیا فیوزنگ والا اور سیدھے کپڑے کے اوپر الٹا رکھ کے میں نے کٹ کر لیا ہے نیک راؤنڈ شیپ میں بوٹ شیپ کی اور اس کے علاوہ میں نے یہاں سے اس کو سلائسے جوڑ دیا کہ ہلے نہیں یہ کپڑا اور یہ میں نے گھیر پہ لگانے کے لیے دکھا رہی ہوں جو آگے میں نے یہ بھی بنا کر ریڈی کر کے رکھ لیا ہے ہاتھ سے جوڑ کر تمام پھولوں کو اور اب یہ میں نیچے لگاؤں گی گھیر پہ وہ دکھا رہی ہوں آپ کو اور اس کے بعد دیکھئے ہم نے سیدھی سے سیمپل سے سلائی کر لینی ہے گلے پہ جس طرح کی جاتی اس کو ہم پلٹ لیں گے تو اس طرح سے کچھ سامنے آ جائے گا اور اب میں یہ سموسی لیس جو ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اس کے ساتھ یہ میں نے اسی لیے اسی کو استعمال کیا کیونکہ مجھے یہی خیال آیا کہ یہ لیس بہت ہی پیارا لکھ دے گی باقی اور جو ہے کچھ بڑی یا چوڑی وہ اس جگہ پہ بلکل اچھی نہیں لگتی نیک کے اوپر پہلے ہی ہم نے فلاورز کافی لگا دیا ہیں تو اور زیادہ بھاری کام ہم نہیں کر سکتے تھے بلکل اچھا نہیں لگتا اس کے لیے میں نے اسی لیے یہ چھوٹی لیس لے کر لگا رہی ہوں اور زیادہ بھاری بھاری گلہ پہننے کا بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس طرح سے خوبصورتی نہیں آتی ہے اس میں آپ دیکھتے جائیے میں کس طرح سے بنا رہی ہوں گولائی سے میں اس کو سلائی کرتی جا رہی ہوں لیس رکھ رکھ کر اور یہ دیکھئے بلکل ایزی شٹ ہے یہ اور یہ میں نے دامن کی بھی پٹہ لگا دیا ہے اسی طرح سے اوپر میں نے چوڑی لیس لگا دیا ہے نیچے دیکھئے وہی سمو سے لیس لگا رہی ہوں پتلی والی اور آپ چاہے تو گولڈن بھی لگا سکتے ہیں فلاورز اور لیسز اور کوئی اور بھی کلر سب کلر ہی تقریبا بہت اچھے لگیں گے اس میں اس ڈیزائن میں اور یہ دیکھئے میں بتا رہی ہوں آپ کو نیک بھی بن چکی ہے اور گیر بھی بن چکا ہے نیچے کا اور بہت ہی ایزی طریقے سے ہماری شرٹ ریڈی ہو جائے گی اور یہ اب میں سلیبز کا بنا رہی ہوں سلیبز میں بھی آگے لگانے کے لیے حصے بنا کے میں نے دو رکھ لیے ہیں صرف بیچ کے حصے میں میں نے فلاورز لگائے ہیں اور کیونکہ اتنے زیادہ رہے بھی نہیں تھے بس دونوں سلیبز کے لیے میں نے رکھ لیے تھے فلاورز کیونکہ آستین ہماری جو ہے زیادہ بڑی نہیں ہے آگے سے کرتے ٹائپ کی ہوگی ساتھی سی بلکل آستین رکھی ہے میں نے پلین والی اور یہ آگے کی سائٹ میں لگا رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طرح سے لگانا ہے اور مجھے آپ نے ضرور اور بھی کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو مجھ سے آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ نے مجھے انسٹا پر فالو بھی کرنا ہے اور فیس بک پر بھی میرا پیج لائک کرنا ہے اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز میں لاتی رہوں گی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی ہمیں اچھا لگے گا اور اس طرح سے میں اور اچھی ویڈیوز بنا کر آپ سب کے لیے لاتی رہوں گی جیسے پھر مجھے یہ لگے گا کہ آپ سب خوشی سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تب ہی آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کیا ہے اگر آپ کو میرا کام تھوڑا بہت بھی اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل نوٹیفکیشن بھی کلک کر لیجئے گا اور مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اور اب مجھے دیجئے اجازت آپ نے پوری اینڈ تک یہ شرٹ دیکھنی ہے کس طرح سے بنی ہے یہ دیکھیں جس لیز بھی ہو گئی ہیں ریڈی بلکل ایزی طریقے سے میں نے بتائی ہے لنک آپ کو شرٹ کا بھی ڈسکرائب میں مل جائے گا اور اس کے بعد یہ لیس میں لگا کر جوائنٹ کر کے اور اپنی ویڈیو ختم کروں گی زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں بنا سکتی تھی اس لیے میں نے بس جلدی جلدی مین چیزیں آپ کو دکھائی ہیں نہیں تو بہت زیادہ ہی کام بن جاتا ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں اب اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی اسی جگہ پر آپ کو یہ فائنل لک دکھا کر کیسی آسانی سے دیکھئے میں نے کتنی اچھی سے ریڈی کر دی ہے سستے میں بلکل سستے میں کیا ہے میں نے یہ سب کچھ بہت کم ہی پیسہ اس پر خرچ ہوا ہے اور دیکھیں کتنی اچھی سے بن گئی ہے یہ دیکھیں سلیوز میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے کچھ بن گئی ہیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیر میدھے موسیقی